مرحبا لیکن ورحمت اللہ جی وبرکاتہ محترم ناظرین اور میرے دن میں ملی بھائیو بہن وسیلہ کہتے کسے ہیں تلو شفاعت کہتے کسے ہیں پہلے اس کے بارے میں جانیں گے اس کے بعد پھر جانیں گے کہ وہ کون کون سے امور ہے جس میں وسیلہ جائز نہیں اور کون کون سے امور جس میں وسیلہ جائز ہے تلو شفاعت جائز ہے تو آجے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وسیلہ تلو شفاعت کیا ہے سوال اللہ تعالیٰ کی طرف کن چیزوں کے ذریعے سے رابطہ پکڑ سکتے ہیں ان وسیلہ پکڑ سکتے ہیں وسیلہ کہتے ہیں رابطے کو ایک دوسرے سے تعلقات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں رابطے کہتے ہیں اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف کون سے امور چیزوں کے ذریعے سے ہم وہ وسیلہ پکڑ سکتے ہیں جواب وسیلہ دو طرح کا ہوتا ہے نمبر ایک وسیلہ جائز وہ وسیلہ جائز ہیں نمبر دو وسیلہ منع اللہ رب العالمین کی طرف ہم رابطہ کر سکتے ہیں دو طرح سے ایک وہ طریقہ جو جائز ہے اور ایک وہ طریقہ جو منع ہے کچھ چیزے کے لئے تو وسیلہ پکڑنا جائز ہے اور کچھ چیزے کے لئے منع اور حرام ہے جائز صورتیں تین مندرزل یہ ہیں آنے والے جو تین صورتیں ہیں جائز جائز کی صورتیں ہیں نمبر ایک وسیلہ جائز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی استفاد کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین کناہ اس طرح سے صفات رحمان الرحیم ہے غفور ان طرح چیزیں ان کو کہا کر اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے نمبر دو اپنے نیک عامال کو بطور وسیلہ استعمال کریں یا اگر کوئی انسان نیک عامال کیا ہے تو اس کو ایک وسیلہ کے طور پر بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے مرادیں طلب کریں نمبر تی زندہ انسان سے دعا کرانا جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو زندہ تھے کوئی دعا کے لئے کہا آپ نے نبی اکرن صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت وفات پا چکے تھے کا وسیلہ استعمال نہیں کیا فرمانِ الہی ہے وَاللَّهِ الْأَسْمَعُ الْحِسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا اور اللہ کے تمام نام یہ اچھے ہیں لہذا اسے اچھے ہیں نام اسے پکارو سورہ آعراف آیت نمبر ایک سو اسی سورہ نمبر سات یہ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین جو آسماء ہیں جو نام ہیں جو رحمانِ رحیم ہیں غفورِ ستار ہیں اتنا قہار ہیں وغیرہ نام لے کر ہی اللہ رب العالمین سے نام لے کر ہی اللہ رب العالمین سے دعا کریں اور اپنی مراد طلب کریں نمبر دو اے ایوہ اللہین آمنوا تقلوہ فوبتہو الہی الوسیلہ اے ایمان والو اللہ سے برور اور اس کی جناب میں بار یادی کا وسیلہ تلاش کرو یعنی اس کے حضور میں کامیابی کے لئے وسیلہ تلاش کرو سوئے مہدہ سوئے نمبر پانچ آیت نمبر پینٹیس عالم اسلام کی جلیل قبر مفسر حافظ ابن قطور رحمت اللہ علیہ سیدنا قطعہ رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کی اتعاد کر کے اور اس کی رضا کے مطابق عمل کر کے ان دونوں اعمال کے ورے اللہ کا قرب تلاش کرو یعنی اللہ رب عالمین کا جو قرب تلاش کرنا ہے یہ حافظ نے رحمہ اللہ کا اثر ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ قرب حاصل کریں دو تنوں کے ذریعے سے ایک تو ان کے اتعاد کے ذریعے سے اور دو اعمال جس رب عالمین راضی ہو ان کے ذریعے سے کیا کریں اللہ قرب حاصل کریں حضرت حضرت نبی اس یہ نیک عمل ہے ایک واقعہ ہے جو غار غار والوں کا قصہ کے نام سے مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا منی تو انہیں وہاں سے نزات مل گئی یعنی جب واقعہ ہوں ہے کہ تین شخص کسی گار میں قید ہو گیا تھا یعنی جب آندھی آئی گار میں چھو گیا تو اقتفاق نہیں ہوگا کہ پہاڑ کے اوپر سے چکتانا کہ اس گار کے مون در گیا اور گار بند ہو گار سے نکل ہو گیا گار کا دروازہ بند ہو گیا جس کے انہوں نے اپنا اپنا نیک حمال کے وسیلہ بنا اللہ رب عنہ سے دعا کی گار 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 نکل باہ رہے اب رہے وہ وسیلہ جو ممنوع ہے یہ تو رہی تھی وہ وسیلہ جو جائز ہے جس کے وجہ سے ہم اللہ رب حاصل کر سکتے ہیں لیکن وہ وسیلہ وہ ذرائے جس کے جو ممنوع ہے وہ کیا ہے آجو دیکھتے ہیں وسیل ممنوع پہل سامجان دیکھ وسیل ممنوع خیال کرتے بھی ان سے حاجت طلب کرنا جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے یہ شرط اکبر کی قسم میں قسم میں سے ہے یعنی جیسے نظام الدین اولیاء کا انتقال ہو چکا ہے نظام الدین اولیاء کے نام سے مانگ طلب کرتے ہیں اس طرح سے پیر وغیرہ کو کوئی اگر اس دوسرے کو شرط کرنا ہے یہ وسیلہ جائز نہیں ہے خرمان الہی ہے اور اللہ کریم کو چھوڑ کر کسی ایسی حسنی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان اگر تو ایسا کرے گا تو ظالم مشرق میں سے ہوگا یعنی اگر تمہ ایسا کرو دے تو تمہارا شمار مشرق میں سے ہوگا اسی طرح نبی صلی اللہ علی وسلم کی مقام یا جاہو وحشت جاہو حشمت کا وسیلہ جائز نہیں ہے اسی طرح دگر امبیاء و اولیاء کی ذات یا حق حق و حرمت اور برکت کا وسیلہ اختیار کیا جائے مثلا یوں کہا جائے کہ اے شفاعت طفل شفاع اناس فرما محمد اللہ من دالی یا اسی طرح دعا مانگی جائے کہ پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی فلا ولی قلمدر پیر فقیر معصوم اگرہ کی جاہو حرمت کے وسیلے سے ہماری دعا اول فرما فلا مشکل اور آفت تال دے ایسا جس دن شمار نہ ہو کیونکہ صحابی اکرام صحابی اکرام رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا سیدنا عمر رضی اللہ کا واقعہ جو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے دعا کے وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو بطور وصیل استعمال نہیں کیا بعض اوقات اس طرح کا وصیل انسان کو شرط تک پہنچا دوتا ہے جب اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی محبوب کے وافتے کا مفتاج ہے جیسا کہ افسران بالا اور حکام دنیا ہیں یعنی آج کے دنیا میں جو لیڈران ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں کیونکہ ایسا کرنے سے خالق کی مخلوق سے تشبیح لازم آتی ہے جو شرط ہے جب صدی بنا عمر عزی عزی مکمل یوں ہے جب حضرت صدی عمر عزی 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 اور اس موقع پر جب نماز استثقا کے لئے سیدنا عباس رضی آگے بڑھایا دیا تو اسی موقع پر سیدنا عباس رضی عنہ کی بعاؤں کا وسیلہ لیا دیا جو کہ زندہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے موت کے بارے وسیلہ نہیں پکڑا حالانکہ آف صلی اللہ علیہ سلم کے قبر مدینہ مرورہ میں موجود تھی یہ بخار شریعت حدیث ہے حدیث نمبر ہے ایک ہزار دس اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دعا مانگ تو کسی انسان کے واسطے کی ضرورت ہے کوئی کسی انسان کا واسطہ ملاجہ سکتا ہے یا نہیں جواب ہر دعا کسی انسان کے واسطے کی مشتاج نہیں بلکہ براہ راست اللہ تعالی سے مانگی جائے فرمان الہی ہے وَإِلَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قَرِب حسول بَقَرَا سو نمبر دو آیت نمبر ایک سو چھاسی اے نبی نبی صلی اللہ وآیو سلم جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قبیر ہوں حدیث نبی بلا شبا تم ایک ایسی ہستی سے دعا کر رہے ہو جو سننے والی ہے اور تمہارے قبیر اور تمہارے ہاتھ تمہارے ساتھ ہے اپنے علم کے اعتبار سے اللہ رب العالم ہم تمام لوگ ساتھ ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا زندہ لوگوں سے دعا کروانا جائز ہے جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت عباد رضی اللہ سے دعا کرائی تھی تو کیا یہ ہم اب بھی جائز ہے یا نہیں وہ تو صحاب اکرام تھے تو اب کیا ہم اس طرح صورت اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں جواب ہاں زندہ نیک اور موحب لوگوں موحب توحید اقلال کرنے والا کو موحب کہتے ہیں کو دعا کے لئے کہا جا سکتا ہے فوت شدہ کو نہیں فرمان الہی ہے سورہ محمد سورہ نمبر چھتر آیت نمبر انیس اور آپ اپنے گناہوں کے لئے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے گناہوں کے لئے بخش طلب کیجئے صحیح حضیث میں ہے کہ ایک خراب نظر والا آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اُبع اللہ ایعافی نی اللہ کہا وہ حکم دیئے ہیں اللہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے شفا عطا فرمائے جو استعمالی یہ ہوا کہ جو زندہ شخص سے ہم اس سے وسیرہ طلب کر سبتے ہیں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا واسطہ ہیں یاد رکھئے گا اس کا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلوح یعنی بندوں تک اللہ کا حکم شریعت پہنچانے کا واسطہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پہنچانے کا ذریعہ اور واسطہ ہیں نہ کہ اور دوسری چیزی فرمان ارہی ہے یا ایو رسول بلو میں انزی الیکم رب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کس تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو سور مائدہ سور نمبر پانچ آیت نمبر سیسٹی سیون حدیث نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا میں اللہ تعالی کا پیغام پہنچا دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین نے بے ایک وقت ایک زبان ہو کر کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق اللہ کا پیغام پہنچا دینے کی گواہی دیتے ہی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہم مشہد یا اللہ تو اس پر گوار آنا نزبات پر گوار آنا سوال کہ ہم رسول اللہ کی شفارش کی درخواست کس سے کریں یہ بہت انپورنن سوال ہے اس کا جواب ہے کہ ہم رسول اللہ کی شفارش کی درخواست صرف اللہ تعالی سے کر سکتے ہیں فرمان الہی ہے کسی پیر ولی وغیرہ سے نہیں کر سکتے فرمان الہی ہے کل اللہ شفیع جمع سور نمبر 49 اور آیت نمبر 44 کہہ دیئے کہ شفارش سائی کے سار اللہ کے اختیار میں ہے اللہ رب اللہ ان کے علاوہ کسی دوسرے کے اختیار میں نہیں ہے حدیث نبی ہے صلی اللہ نے اس صحابی کو دعا کے لئے یو تعالی دی تھی اللہ شفیع وہ فی یا اے اللہ میرے بارے میں نبی صلی اللہ کی سفارش قبول فرماؤ نمبر دو کہ میں نے اپنی دعا کو چھپا رکھا ہے وہ قیامت کے دن میرے امت کے بطور شفارش ہوگی جس میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شک نہ کیا ہوگا جو مواحد ہوگا اسی کے لئے شفارش ہوگی سوال کہ کیا زندہ سے شفارش طلب کر سکتے ہیں یا نہیں انجھے شفارش زندہ ہے انجھے شفارش کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں جو دن داری کے کاموں میں زندہ سے شفارش لی جا سکتی ہے مثال کے طور پر کوئی دنیا کے کام ہے اسے کوئی ملک طلب کرنا ہو یا اس طرح سے کوئی پانی وانی یا پھر کوئی بلاس لینا ہو یا ایسا سامان جو اس انجان کے بس میں ہو اسے اٹھانے کے لئے کہا جائے تو یہ سار چیز ہیں یا اس طرح کے سے کیا کہیں کسی شفارش تک پہنچنے کا وصیلہ ہو تو اس طرح کی شفارش کی کروا سکتے ہیں جو شخص اچھی بات کی شفارش کرے گا اس میں سے اس کو حصہ ملے گا اور جو برائی کی شفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ دار ہوگا حضیث نبی ہے نیک کام میں شفارش کیا کرو ایسا کرنے سے تمہیں عجل ملے گا یعنی شفارش انہیں کام میں کر سکتے ہیں جو نیک کام ہو ناعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مبالغہ آمی ذی کا کیا حکم ہے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم جب ناعت پڑھا جائے تو اس وقت مبالغہ آمی ذی حد سے زیادہ تاریخ مبالغہ مطلب حد سے زیادہ تاریخ کی جائے اس وقت مبالغہ حد زیادہ تاریخ کرنا کیسا ہے جواب آف صلی اللہ صلی اللہ کی تاریخ و توصیف میں ناعت میں مبالغہ آمیذی اور غلو ہر جز جاجی ہی ہے فرمان الہی ہے سورہ نمبر ایک سورہ کحف ہے یہ آیت نمبر سورہ نمبر گیارہ ہے اور آیت نمبر ایک سو بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں میرے اور تمہارے درمیان واضح فرق یہ ہے کہ میری طرف وعی کی جاتی ہے کہ تمہارا سچا معدود صرف ایک ہی معدود ہے ایک عبادت کے لائق ہے اور دوسرا نہیں حضیث نبی ہے یہاں بھی کوئی بات کہہ گئی ہے ہم اس ویڈیو میں یہ جانے وسیلہ کیا ہے اور وسیلہ جتنی قسمیں ہیں ایک وسیلہ جائز ادھے وسیلہ ممنوع کہ ہم نے وسیلہ اور وسیلہ جائز کے تمام صورتوں کو جان لیا ویڈیو 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 آپ خیال رکھیں اللہ حافظ